اسرے مقابلے میں جمباوے کو مٹی میں ملانے کے لیے گل نے تیار کر دی دھونی والی پلینگ 11 روہت سے ہو گئی بات یووراج کا آیا فون ابشک لائیں گے قیامت کی رات نیا اوپنر اور نئی ٹیم کے ساتھ میدان پر اتریں گے گل تین کھلاڑیوں کو دکھایا گیا باہر کا راستہ شیوم دوبے پر بڑا خطرہ آیا اچانک رنگو سنگھ کی چمک گئی قسمت جمباوے کے قرور کو مٹی میں ملانے کے بعد بھارتیہ ٹیم کا جوش آئی ہے ابشک شرما تیسرے مقابلے میں کہہ ڈھانے کے قسم کھا کر بیٹھیں رنگو سنگھ اپنے بلے کی دھار کو مضبوط کر کے میدان ملترنی کی تیاری کر چکے جبکہ شومنگل بھی اپنی ساخھ بچانے کے لیے تیسرے مقابلے میں ہر حالت میں اپنے بلے کا دم دکھائیں گے ہی دکھائیں گے جبکہ گائکوار تو اچھا پردشن کر ہی رہے مگر اسی بھی جو نئی ٹیم سامنے آئی جس کے ساتھ شومنگل اتریں گے وہ کافی زیادہ غاتک ہے اور غاتک ٹیم کے سامنے ہی شومنگل نے اپنے غاتک تیاری کر لیے کون سا کھلاڑی آپننگ کرے گا کون سا کھلاڑی تیسرے نمبر پر آئے گا دو آپنرز کے بیٹھ جو ویواد بنا ہوا تھا وہ بھی اپسولہ چکا ہے کیا ہے پوری کہانی ہم آپ کو ایک ایک کر بتاتے ہیں پہلے مقابلے میں بھلے ہی آپننگ جوڑی ہٹنا رہی ہو لیکن ابشیق شرما نے سبھی کو پرباوت کرنے کا کام کیا ابشیق نے جس طرقے کی سو رنٹی پاری کے لیے اس نے ان کی دعویداری کو نمبر ون پر مضبوط کر دی ہے سوال یہی ہے کہ اگر ابشیق شرما آپننگ کریں گے تو یشسوی جیسوال کیا کریں گے اور اگر یشسوی جیسوال کے ساتھ ابشیق آپن کریں گے تو پھر شومنگل کیا آپن نہیں کریں گے شومنگل ایسے کھلاڑی ہیں جو لگتار آپننگ کرتے آئے ہیں اور جیسوال کا بھی یہی حال ہے لیکن اب تیسرے آپنر کے طور پر ابشیق شرما کی انٹری ٹیم میں ہو گئی انہوں نے آپننگ بلے بازی میں زبردست پردرشن کیا اس لئے ان کو بھی آپن کرانا اب شومنگل کی مجبوری بن چکی ہے مطلب آپ کو بتا دے کہ کہیں نہ کہیں ٹیم مینجمنٹ کے لیے یہ کیسا سچویشن ہے جو سردردی والی بن گئی لیکن خبر کے مطابق شومنگل نے بڑا دل دکھایا ہے یشسوی جیسوال کو تی ٹونی ویشو کپ میں شامل ضرور کیا گیا لیکن وہاں پر ان کو ایک بھی موقع نہیں ملا ایک بھی میچ وہ نہیں کھیل پائے اس لئے شومنگل چاہتے ہیں کہ یشسوی جیسوال ہی آپن کرے تاکہ ان کو بھی کھیلنے کا موقع ملے اور اپنی طاقت دکھا پائے دراصل ابھی شیخ شرما اور یشسوی جیسوال اگر آپن کریں گے تو کہیں نہ کہیں سیدھے طور پر دباؤ جنباوے کی ٹیم پر آئے گا کیونکہ دونوں ہی کھلاڑیوں کے کھیلنے کا سٹائل بہت ہی غاتک ہے دونوں کسی سے ڈرتے نہیں صرف چوکے چھکوں میں بات کرتے ہیں مطلب صاف ہے کہ اگر یشسوی جیسوال اور ابھی شیخ شرما ایک ساتھ کھیلنے کے لیے جائیں گے تو اس کا فائدہ ٹیم کو ہی ملے گا مطلب صاف ہے کہ آپ کو شمنگل نہیں بلکہ ابھی شیخ شرما اور یشسوی جیسوال اپن کرتے نظر آئیں گے اب سوال یہ ہے کہ اب گل کس نمبر پر کھیلیں گے اور گائکوارڈ کہاں جائیں گے تو آپ کو بتا دے کہ شمنگل تیسرے نمبر پر کھیلنے کے لیے آئیں گے اور چوتھے نمبر پر گائکوارڈ آئیں گے جبکہ اس کے بعد رینکو سنگھ کا نمبر لگے گا حالانکہ اگر ضرورت پڑی تو رینکو سنگھ کو تھوڑا پہلے بھی بھیجا جا سکتا ہے پچھلے مقابلے میں دیکھا گیا کہ رینکو سنگھ کو تھوڑا پہلے بھیجا گیا تو اس کا فائدہ پورا پورا ٹیم کو ملا رینکو نے صرف اور صرف 22 گیندوں پر 48 رن بنا دیئے اپنی پاری میں انہوں نے پارک شکے لگائے مطلب اگر رینکو کو پہلے بھی بھیجا جائے گا تو اس کا فائدہ سیدھے طور پر ٹیم کو ہی ملے گا اب سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر شیوام دوبے بھی ٹیم میں شامل کیے گئے تو ان کو موقع ملے گا کی نہیں ملے گا تو آپ کو پتا ہی ہے کہ شیوام دوبے وارڈ کپ میں کئی سارا میچ کھیل کر بھی آئے اور رینکو سنگھ ایک بھی میچ وہاں نہیں کھیل پائے تھے اس لئے رینکو کا پورا حق بنتا ہے کہ رینکو اگلے مقابلے میں کھیلے اتنا ہی نہیں رینکو نے جس طریقے کا پردرشن دوسرے مقابلے میں کیا اس کے بعد تو رینکو کو کوئی باہر کر ہی نہیں پائے گا دوستو آپ کا کیا ماننا ہے کیا رینکو کو باہر بٹھانا چاہیے اور شیوام کو کھلانا چاہیے اس پر اپنی رائے ضرور دے